اسلام علیکم ویلکم ٹو ایچ اے اکیڈمی آج میں آپ کو میٹ لیب کے یوزز کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں دراصل میں میٹ لیب پر ایک لیکچر سیریس سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں جہاں پہ میں آپ کو بیسک سے ایڈوانس لیول تک آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی پریکٹیکل کر کے بھی دکھاؤں گی یہ میں نے ایک شورٹ سا اس کا انٹرڈکٹری لیکچر بنایا ہے تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کرنے تاکہ میرے جو لیڈیس ویڈیو کی اپ ڈیٹ سے آپ کو ملتی رہیں چلیں آئیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں What is MATLAB MATLAB is powerful language for technical computing اسے technical computing کے لیے use کیا جاتا ہے یہ بہت powerful language اور اس کا software بھی کافی heavy ہوتا ہے The name MATLAB stands for matrix laboratory because its basic data element is matrix MATLAB can be used for math computation 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 igеюсь اور NgNR� کے نام ٹانیатуر وہاں ڈی وی۔ ارڈیو ان ڈیوریاز کرے جو جو بچی butt điڈی وی پچھنچوں کو گلنمائیں بیرم سaceyہ ٹال س جو نہیں بھی اعمال کر باشی سپسی جا جاندی ہیں فغوی خرمد کرنے میں encompassesالچک درعے آنے ایج کو درمی منس Владین اجیف کرنے کا ظيصہ جا میرے۔ گرافکس میں بچی گرافکس متم قرار کریں سکتے ہیں uses of mad lab in educational institutes especially in engineering mad lab کو educational institutes میں بہت زیادہ یوز کیا جا رہا ہے اس کو اسا introductory course کے طور پر اور advanced course کے طور پر اس کو educational institutes میں پڑھایا جاتا ہے جیسے کہ masters in mathematics میں اس کو اسا introductory level پر اس کو پڑھایا جاتا ہے کیونکہ math کی بہت ساری computations اور یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے تو سٹورٹ کو اس سے familiar ہونا چاہیے انجنرنگ میں اس کا بہت زیادہ یوز ہے uses of mad lab in industry انڈریسٹری میں یہ research کے لیے یوز ہوتا ہے development کے لیے design کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے جو standard mad lab ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا discuss کی ہیں جنر پرابلم کو solve کرنے کے لیے اسمال ہوتا ہے لیکن اس میں optional toolbox بھی ہوتا ہے جو کہ بہت specific کوئی example جو ہمارے problems ہیں ان کو solve کرنے کے لیے اسمال ہوتا ہے جس میں ہمارے example میں آجاتا ہے signal processing symbolic calculation control system mad lab is used in plotting 2D and 3D graphs یہ ہمارے جو maths میں زیادہ تر graphs سے ہم کرتے ہیں data کو graphically بھی دیکھنا ہمارے لئے بہت ضروری ہوتا ہے تو graphically ہم 2D تک تو ہم اسے paper پہ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں 3D پہ جانا ہے اس سے بزید آگے ہم نے اس کو dimension میں دیکھنا ہے تو ہم وہ خود نہیں کر سکتے جو paper پہ ہم نہیں کر سکتے اس کو ہم اس کو plot کر سکتے ہیں میں آگے آپ کو بتاؤں گی کہ یہ data کو اس طرح سے ہم کس طرح ہم data دے کی اس کی plotting کر سکتے ہیں اس کے لیے بہت سارے commands available ہیں اور بہت easily سے ہمارا جو data ہے وہ plot ہو جائے گا اور ہمیں graphs مل جائیں گے تو ہم آگے دیکھیں گے اپنے lectures میں تو آپ مل ساتھ ہی رہی گا matlab ہے اس میں بہت سارے built-in functions ہیں جو کہ اس کی built-in functions بہت easy ہوتے ہیں اس میں کوئی difficulties نہیں ہوتے جیسے جوسری languages ہیں ان میں built-in functions تھوڑے سے difficult type کی ہوتے ہیں ان کے names بھی relevant ہوتے ہیں جو ہم نے function جو perform کروانا ہے اس کے لحاظ سے اس کے name ہوتے ہیں اور بہت easy سے ہم اس کو کر سکتے ہیں اس کا syntax بھی بہت easy ہوتا ہے اور آپ مل ساتھ جب یہ کریں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا اور اس میں بہت زیادہ interest آپ کا بیدہ ہوگا آپ ضرور دیکھیں میری ان ویڈیوز کو اور لیکچر سیریز ہم اپنے پوری سٹارٹ کریں گے نا you can also write your own function اس کے علاوہ اس میں built-in functions کا تو ہوتا ہے اس میں ہمیں مل جاتے ہیں ہم اپنے functions بھی اس کو میرائٹ کر سکتے ہیں MATLAB is also used emerging field data science data science میں یہ بہت زیادہ use ہو رہے کیونکہ ہمیں data science میں algorithm کی implementation کو دیکھتے ہیں اور اس میں یہ MATLAB بہت زیادہ use ہوتا ہے کیونکہ یہ والا لیکچر میں ہزا introductory رکھ رہی ہوں MATLAB کا use data science میں بہت زیادہ ہے اس پہ ایک الگ ویڈیو بن سکتی ہے یہ ایک چھوٹا سائز کا introduction تھا MATLAB کے بارے میں next ویڈیوز میں میں آپ کو بتاؤں گی MATLAB کے کون کون سے اس میں options ہیں اس کے tabs کون سے ہیں اس کی جو آپ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن بھی پریس کر لیں تھنکس فور وچیم